بسم اللہ الرحمن الرحیم واقعہ میراج اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے جو چشم زدن میں بظاہر رونما ہوا لیکن حقیقت میں اس میں کتنا وقت لگا یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس واقعہ میں اپنے محبوب پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی قدرت کا مشاہدہ کرایا واقعہ میراج اعلان نبوت کے دسمیں سال اور مدینہ ہجرت سے ایک سال پہلے مکہ میں پیش آیا ماہ رجب کی ستائیسویں رات ہے اللہ تعالیٰ فرشتوں سے ارشاد فرماتا ہے اے فرشتوں آج کی رات میری تصویب بیان مت کرو میری حمد و تقدیس کرنا بند کر دو آج کی رات میری اتاتو بندگی چھوڑ دو اور آج کی رات جنت الفردوس کو لباس اور زیور سے آراستہ کرو میری فرما برداری کا کلہ اپنے سر پر باندھ لو اے جبرائیل میرا یہ پیغام میکائل کو سنا دو کہ رزق کا پیمانہ ہاتھ سے الہدہ کر دے اسرافیل سے کہہ دو کہ وہ سور کو کچھ دیر کے لیے موقف کر دے اسرافیل سے کہہ دو کہ کچھ دیر کے لیے روحوں کو قبض کرنے سے ہاتھ اٹھا لیں رزوان سے کہہ دو کہ وہ جنت الفردوس کی درجہ بندی کرے مالک سے کہہ دو کہ دوزق کو تالہ لگا دے خلدے بری کی روحوں سے کہہ دو کہ اراستہ اور پیراستہ ہو جائیں اور جنت کے محلوں کی چھتوں پر کتار باندھے کھڑے ہو جائیں اور جنت کے جو محل ہیں ان کی چھتوں پر اس طرح سے کھڑے ہوں کہ یوں معلوم ہو جیسے صف بست کھڑے ہیں مشرق سے مغرب تک جس قدر قبریں ہیں ان سے عذاب ختم کر دیا جائے آج کی رات شبے میراج میرے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے تیار ہو جاؤ آج کی اس ویڈیو میں واقعہ میراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن و حدیث اور سیرت کی روشنی میں بیان کیا جائے گا چشمہ زدن میں عالم بالا کا نقشہ بدلا جاتا ہے حکمِ الٰہی ہوا اے جبرائیل اپنے سات ستر ہزار فرجتے لے جاؤ حکمِ الٰہی سن کر جبرائیل امین سواری لینے جنت میں جاتے ہیں اور آپ نے ایسی سواری کا انتخاب کیا جو آج تک کسی شہنشاہ کو بھی نہ ملی ہوگی ملی ہونا تو دور کی بات ہے دیکھی تک نہ ہوگی اور دیکھنا دور کی بات ہے سوچھی تک نہ ہوگی اس سواری کا نام براک ہے تفسیر روح البیان میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے براک پر کوئی سوار نہیں ہوا ماہِ رجب کی ستائیسویں شب کس قدر پرکیف رات ہے مطلعہ بالکل صاف ہے فضاؤں میں عجیب سی کیفیت تاری ہے رات آئیسہ آئیسہ کیف و نشات کی مستی میں مس ہوتی جا رہی ہے ستارے پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہے ہیں پوری دنیا پر سکون و خموشی کا عالم تاری ہے آدھی رات گزرنے کو ہے کہ یکا یک اسمانی دنیا کا دروازہ کھلتا ہے انوار و تجلیات کے جلوے سمیٹنے حضرت جبرائیل علیہ السلام نورانی مقلوب جرمت میں جنتی براک لیے اسمان کی بلندیوں سے اتر کر حضرت ام حانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لاتے ہیں جہاں ماہ نبوت حسرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مہوے خواب ہیں آنکھ بند کیے دل بیدار لیے آرام فرما رہے ہیں حضرت جبرائیل امین ہاتھ باندے کھڑے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ اگر آواز دے کر جگایا تو بے حد بھی ہو جائے گی فکر مند ہیں کہ میراج کے دلہے کو کیسے بیدار کیا جائے اس وقت حکمِ الٰہی ہوتا ہے اے جبرائیل میرے محبوب کے قدموں کو چوم لے تاکہ تیرے لبوں کے تھنڈک سے میرے محبوب کی آنکھ کھل جائے اسی دن کے واسطے میں نے تجھے کپور سے پیدا کیا تھا حکم سنتے ہی جبرائیل امین علیہ السلام آگے بھڑے اور اپنے ہونٹ محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پائن ناز سے مس کر دیے یہ منظر بھی کس قدر حسین ہوگا جب جبرائیل امین علیہ السلام نے فخر کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کو بوسا دیا حضرت جبرائیل امین کے ہونٹوں کی تھنڈک پا کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوتے ہیں اور دریافت کرتے ہیں اے جبرائیل کیسے آنا ہوا عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلاوے کا پیمانہ لے کر حاضر ہوا ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ آپ کی ملاقات کا مشتاق ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے چلیے زمین سے لے کر آسمانوں تک ساری گزرگاہوں پر مشتاق دید کا حجوم ہاتھ باندے کھڑا ہے میراج نبوت میں یہ بات درج ہے جنانچہ آپ نے سفر کی تیاری شروع کی اس موقع پر حضر جبرائیل امین علیہ السلام نے آپ کا سینہ مبارک چاک کیا اور دل کو دھویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ میرے پاس ایک آنے والا آیا اور اس نے میرا سینہ چاک کیا سینہ چاک کرنے کے بعد میرا دل نکالا پھر میرے پاس سونے کا ایک پیالہ لائے گیا جو ایمان و حکمت سے لبریز تھا اس کے بعد میرے دل کو دھویا گیا پھر وہ ایمان و حکمت سے لبریز ہو گیا اس دل کو سینہ اقدس میں اس کی جگہ پر رکھ دیا گیا بخاری شریف کی جلد نمبر اول میں صفحہ نمبر 568 پر یہ بات درج ہے مسلم شریف کی بات کی جائے تو جلد اول صفحہ نمبر 52 پر یہ بات ہے کہ مسلم شریف میں ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سینہ چاک کرنے کے بعد دل مبارک کو زمزم کے پانی سے دھویا اور سینہ مبارک میں رکھ کر سینہ بند کر دیا حضرت جبرائیل امین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دل ہر قسم کے عیب سے پاک ہے اور اس میں دو آنکھیں ہیں جو دیکھتی ہیں اور دو کان ہیں جو سنتے ہیں یہ فتح الباری کی روایت ہے جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 610 پر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر انور پر امامہ باندھا گیا علامہ قاسفی رحمت اللہ فرماتے ہیں شبہ میراج حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو امامہ شریف پہنایا گیا وہ امامہ مبارک حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائی سے سات ہزار سال پہلے کا تیار کیا ہوا تھا چالیس ہزار ملائکہ اس کی تعظیم و تقریم کے لیے اس کے اردگرد کھڑے تھے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سرور کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نور کی ایک چادر پہنائی زمود کی نالین مبارک پاؤں میں زیبتن فرمائی یکود کا کمر باندھا یہ بھی میراجل نبوت صفحہ نمبر 601 پر یہ بات درج ہے میراجل نبوت صفحہ نمبر 606 پر یہ بات درج ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے براک کا حلیہ بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا سینہ صرف یاکوب کی مانت چمک رہا تھا اس کی پشت پر بجلی گھومتی تھی ٹانگیں سب زمورد دم مرجان سر اور اس کی گردن یاکود سے بنائی گئی تھی بہشتی زین اس پر کسی ہوئی تھی جس کے ساتھ سرخ یاکود کے دو رکاب آویزہ تھے چند لمحوں کے بعد وہ وقت بھی آ گیا کہ سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم براک پر تشریف فرما ہو گئے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رکاب تھام لی حضرت میکائل نے لگام پکڑ لی حضرت اسرائیل علیہ السلام نے ذہن کو سنبھالا حضرت امام کاسفی رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ میراج کی رات اسی ہزار فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں طرف اور اسی ہزار بائیں طرف تھے فضاء فرشتوں کے درود و سلام کی صداوں سے گونج اٹھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم درود و سلام کی گونج میں سفر میراج کا آغاز فرماتے ہیں اس واقعہ کو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس طرح بیان فرمایا ہے وہ ذات ہر نقص اور کمزوری سے پاک ہے جو رات کے تھوڑے سے حیثے میں اپنے محبوب اور مکرم بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصہ تک لے گئی جس کے گرد و نواہ کو ہم نے بابرکت بنا دیا ہے تاکہ ہم اس بندہ کامل کو اپنی نشانیاں دکھائیں سورت البنی اسرائیل کی یہ آیت کا ترجمہ بھی بیان کیا گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہائیت شان و شوقت سے ملائکہ کے جلوس میں مسجد حرام سے مسجد اقصہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں یہ گھڑی کس قدر دل نماز تھی کہ جب ہر طرف نور ہی نور پھیلا ہوا تھا سواری بھی نور تو سوار بھی نور براتی بھی نور تو دلہ بھی نور رزوان بھی نور تو مہمان بھی نور نوریوں کی یہ نوری ریگستان میں دانوں سر سبزو شاداب وادیوں اور پر خطر ویرانوں پر سے سفر کرتے ہوئے وادی بقا میں جا پہنچتی ہے جہاں خجوروں کے بے شمار درخت ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام ارز کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ یہاں اتر کر دو رکعت نفل ادا کیجئے یہ آپ کی ہجرت گاہ مدینہ طیبہ ہے نفل کی ادائیگی کے بعد پھر سفر شروع ہوتا ہے راستے میں ایک سرک ٹیلہ آتا ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعے پر ارشاد فرماتے ہیں کہ میراج کی رات میں سرک ٹیلے سے گزرا تو میں نے دیکھا کہ وہاں موسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے اور وہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں پھر دیکھتے ہی دیکھتے بیت المقدس بھی آ گیا جہاں قدسیوں کا حجوم سلامی کے لئے موجود ہے حورو غلما خوش آمدید کہنے کے لئے اور تقریباً ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء استقبال کے لئے بے چین اور بے قرار کھڑے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام پر تشریف فرما ہوئے جسے باب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک پتھر کے پاس آئے اور اس پتھر میں اپنی انگلی مار کر اس میں سراہ کر دیا اور برا کو اس میں بان دیا یہ تفسیر ابن کسیر کی جلت نمبر تین صفحہ نمبر سات پر موجود ہے آفتابِ نبوت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسجدِ اقصہ میں داخل ہوتے ہیں سہنِ حرم سے فلک تک نور ہی نور چھایا ہوا ہے ستارے ماند پڑ چکے ہیں اور قدسی سلامی دے رہے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام ازان دے رہے ہیں تمام انبیاءِ رسول صف درد صف سب کھڑے ہو رہے ہیں جب صفحہ بن چکی تو امام الانبیاء فخر دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم امامت فرمانِ تشریف لاتے ہیں تمام انبیاء اور رسول امام الانبیاء کے اقتدار میں دو رکعت نماز ادا کر کے اپنی نیازمندی کا اعلان کرتے ہیں ملائکہ اور انبیاء سب کے سب سر تسلیم خمد کیے ہوئے کھڑے ہیں بیت المقدس نے آج تک ایسا دل نماز منظر نہیں دیکھا درود و سلام سے فضاء ایک مرتبہ پھر گونج اڑتی ہے سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نوری مخلوق کے جھرمت میں اسمان کی طرف روانہ ہوتے ہیں اور یہاں سے پھر وہ واقعہ میراج شروع ہوتا ہے جہاں سے وہ پھر معاملہ شروع ہوتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر مجھے اوپر لے جایا گیا برا کی رفتار کا یہ عالم تھا کہ جہاں نگاہ کی انتہا ہوتی وہاں برا کا پہلا قدم ہوتا فوراں ہی پہلا اسمان آ گیا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دروازہ کھٹ کٹایا دربان نے پوچھا کون ہے جواب دیا جبرائیل دربان نے پوچھا تمہارے ساتھ کون ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا حضرت محمد دربان نے کہا مرحبہ دروازے انہی کے لئے کھولے جائیں گے چنانچہ دروازہ کھولا گیا آسمان اول پر حضرت آدم علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش آمدید کہا دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ اور حضرت یہجہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش آمدید کہا تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام نے چوتھے آسمان پر حضرت عدریس علیہ السلام نے پانچویں آسمان پر حضرت حرون علیہ السلام نے چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اور ساتھویں آسمان پر حضرت جبائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا اور خوش آمدید کہا